سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم سوال العرش یقش اللہ لنہار يطلبہ حسیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره علالہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادھو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ودوه خوفا وتمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا قَلَّتْ صَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَآخْرَجْنَا بِهِ فَآخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ تَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُضَ اللَّهِ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِذَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انسانیت کے لئے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کا جو کلام نازل ہوا تھا اس کے سات نمبر کے چپٹر کی آیتیں تھی جس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو انعیت فرمائی آیت کا سیریل تھا چوپن سے اٹھاون تک کل آیتیں تھی پانچ اور اس میں رب تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ اور ان موجزات کا تذکرہ کیا جس کو رات دن ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم ہمارے کان اٹھتے نہیں جاکتے نہیں پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا اور یہی تعلق ہمارا ٹوٹا ہوا ہے ہم کچھ بہت سارے علوم آگے ہیں لیکن نہیں آیا تو اللہ کی کتاب کا علم نہیں آیا یہ ہمارے لئے ایک ٹریجیڈی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو اپنے بطور اور یہ کوئی نہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سمجھ لیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو خود کوئی ایفورٹس لگانے ہوں گے ہماری کوشش تو یہ ہے کہ آپ کو متوجہ کریں کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے گھر میں پچھلے ساڑھے چودہ سو سال سے پڑی ہے کیا اس نعمت کو ہم کبھی اٹھا کے دیکھیں گے نہیں کہ اس میں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا وہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لئے اور ہر چیز کس میں ہدایت موجود ہے یہاں تک کہ کونسا ایسا علم ہے دنیا کا جس کا ذکر اس کے اندر میں نہ ملتا ہو اس لئے کہ العالیم الخبیر کی ذات نے اس کو نازل فرمایا ہے ہم انسانوں کے لئے گائیڈنس اس میں سالے چودہ سو سال پہلے وہ باتیں کہی گئی جو آج ہم کو دکھائی دے رہی ہیں لیکن ہم نے بہت جلد قرآن شریف سے پیچھا چھوڑا لیا ہمارے علوم کو قرآن شریف سے کچھ تعلق نہیں رہا ہاں ہم نے ڈیولپمنٹ بہت کیا لیکن قرآن شریف کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوتا تاج دنیا اور زیادہ اس سے زیادہ سکھی ہوتی اب ایک موقع یہ آیا کہ اللہ تعالی نے ڈیولپمنٹ دوسروں سے کروایا اس لئے کہ ہم یہ ڈیولپمنٹ سے ہٹ گئے تھے اور دنیا کی قیادت پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی جو اب تک واپس نہیں آئی ہے دنیا کی قیادت کے لئے ہمیں قرآن شریف نہیں پڑھنا ہے بلکہ اپنی آخرت کو صدارنے کے لئے پڑھنا ہے دونوں مقاصد بلکل الگ ہیں اپنی جگہ اب ان آیات بیجنات کو ہماری اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے کیا ہمارے ذہن پر اس کا اکس آتا اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے بے شک تمہارا رب تو the god ال الہ اللہ ہے جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمینوں کو چھے پیریڈ میں اور پھر اپنے اقتدار کا مرکز بنایا عرش کو رات ڈھانک لیتی ہے دن کو جو چلا آتا ہے اس کے پیچھے جلدی جلدی سورج اور چاند اور ستارے اس کے عمر سے اس کے حکم سے اس کے بنائے ہوئے پروگرام سے مسخر ہیں اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے اچھی درہ یاد رکھو کہ کریشن بھی اسی کی سیٹنگ بھی اسی کی اور آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے یہ ہے برکتوں والا وہ رب جو رب العالمین ہے دعا کرتے را کرو تمہارے رب سے آہ و وطاری کے ساتھ اور چپکے چپکے بھی بے شک وہ زیادتی خوروں کو پسند نہیں کرتا اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اس میں صدھار اور ریفورمیشن آ جانے کے بعد اور پکارتے رہو اپنے رب کو خوف سے بھی اور لالچ سے بھی بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہی ہوا کرتی ہے نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے اور وہی تو ہے جس نے بھیجا ہواوں کو آگے بشارت دینے والی خوشخبری دینے والی اس کی رحمت آنے والی ہے اس کی خوشخبری دینے والی جہاں تک کہ جب بھاری بھاری بادلوں کو وہ اٹھا لیتی ہے ہوا اور لے کے چلتی ہے جہاں ہمیں پانی دینا ہے جس زمین کو اس زمین کو جو اپنی بالیدگی کے باوجود مردہ بھی دکھائی دے رہی ہے پھر ہم نازل کرتے ہیں اس سے بارش کو نکالتے ہیں اس پورے سسٹم کے ذریعے تمہارے لئے ہر طرح کے پھل یا ہر طرح کی تمہاری کنزپشن کی چیزیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تو اس سے سبق نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے وہ اپنی نباتات اپنے رب کے عزن سے دیے چلے جاتی ہے اور جو ناکارہ زمین ہوتی ہے کچھ نہیں نکلتا اس میں مگر گھاس پھوس یا کچھرا اسی طرح ہم نشانیوں کو پھیلا پھیلا کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جن کو شکر گزاری کی توفیق ہو جنہیں تھینکس ادا کرنے کی توفیق ہو یہ تین آیات بیانات کے ایک طرح سے ترجمانی جو ہم سمجھ میں آیا اب اس پر غور کرتے ہیں کہ کیا انفومیشن ہمارے لیے ہمارے رب نے اس میں رکھا ہے کیا اسباق رکھے ہیں کون سے درس ہیں اور ہم کو کیا کرنا ہے اپنے ذہن کو کس طرح چلانا ہے اپنے عامال کو کس طرح صدارنا ہے اپنی نظر کیسی ہو ہماری اور ٹارگٹس ہمارے کیسے ہوں ہر چیز کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے پہلی آیتِ شریفہ میں فرمایا ہے کہ تمہارا رب الالہ دگوڑ اللہ اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر بھی آج کل بڑے چرشے چل رہے ہیں کوئی چیز ہم کتاب اللہ سے سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس میں اپنا ایک دین ہے کتاب اللہ سے ہم نے پوچھنا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ہوم میٹ دین ہے پھر ہم کیوں کتاب اللہ سے پوچھیں اور یہاں دکھائی دیتا ہے کہ تمہارا پالنے والا ایک تمہارا کون ہے کون آتا ہے تمہارے میں پوری انسانیت آتی بابا اب پوری انسانیت بھی نہیں بلکہ پوری کائنات آتی ساری مخلوق آتی ہے رب کہتے ہیں پروویجنز دیتے رہنے والے کو بوس ہو جو نگرانی کرتا ہو پالتا ہو یہ پوری خلقت کو پالتا کون ہے پورے کائنات کو کون پالتا ہے رب تمہارا اللہ اب یہ لفظ اللہ پر ہم دنیا مشتی کر رہے ہیں دنیا بھر میں جبکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے کہتا ہے کہ تمہارا رب تم کو پالنے والا تم کو پیدا کرنے والا تم کو حیات اور موت سے گزارنے والا اللہ ہے وہ اللہ جس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمین کو چھے پیریٹ میں اور پھر اس نے اپنے اقتدار کا مرکز عرش کو بنایا اتنی آیت میں ہم کو کچھ سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی چیزیں ہیں کہ لفظ اللہ بنا ہوا ہے ال الہ سے the deity the god the معبود ال لگا ہوا ہے اس میں یہ صفاتیں ہیں اللہ کی پتہ نہیں کہاں سے ہم کو آگے اللہ کے نینیانو نام اللہ کے نینیانو نام نہیں ہیں اللہ کی نینیانو صفات ہیں جو قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں اسم کے معنی صرف نام نہیں ہوتے اسم کے معنی ہوتے ہیں نام بھی اور صفات بھی کہ اس کی صفت کیا ہے اس صفت کے اندر وہ کریم بھی ہے لیکن ال کریم ہے وہ رحیم بھی ہے لیکن الرحیم ہے وہ رحمان بھی ہے لیکن الرحمان ہے سب کے ساتھ ال لگا ہوا ہے proper noun ہوئی نہیں سکتا اللہ لگا ہوا ہے تو کس طرح سے ہو سوچنے کی بات ہے سوچا نہیں جاتا بس ایک ڈگر پر چلا جاتا ہے اور کچھ ایسی ایسا دین ہم نے تعمیر کر لیا ہے جس کو قرآن شریف سے اب واسطہ نہیں دکھائی دے رہا مجھے تو آپ خود دیکھیں ایک نہیں پچاس آیتیں ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے کہ تمہارا رب ہے فرشتوں کا رب وہ جناتوں کا رب وہ انسانوں کا رب وہ اور آپ کہنے ہیں ہم مسلمانوں کا ہی رب یہ اللہ تعالیٰ کی انسلٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ہم کو سکھایا ہے پہلے ہی سب سے پہلے سورة الفاتحہ میں سکھایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس کی جو تمام عالمین کا رب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو رب المسلمین بنا کے پیش کریں اتنا کومن سنس بھی ہم میں نہیں رہا نہ ہمارے بڑوں میں نہ ہمارے چھوٹوں میں I am sorry to say I cannot follow this I will follow میرے رب کے کلام اور orders کو اور کمانڈز کو میں follow کروں گا ان چیزوں کو میں follow نہیں کر سکتا رب تعالیٰ فرماتا ہے جس نے create کیا آسمانوں اور زمین کو چھے ادوار میں یہاں دن نہیں آئے گا ایام کے بھی مطلب یوم کا مطلب دن بھی ہوتا ہے اور period بھی ہوتا ہے جب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لفظ کے معنی کہاں جا رہے ہیں تو ایام کے معنی دن نہیں ہوں گے بلکہ period میں کہ چھے period میں چھے period کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ 41 نمبر کی سورت کی نو نمبر سے آگے جو آیتیں چلتی ہیں اس میں دیا ہے ہم دو آیتیں اس میں دیکھیں گے فرمایا رب تعالیٰ نے قُلَّا إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَنِ وَتَجَالُونَ لَهُ أَنْدَادَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجْعَالَ فِيهَا رَوَاسِعَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي عَرْبَاتِ اَيَّامِ سَوَالِ السَّائِلِينَ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہ شکرید نہ فرمانی اور انکار کرو گے اس ذات کا جس نے زمین کو دو ادوار میں پیدا کیا اور تم اس کے پیرلل دوسروں کو ٹھہرا ہوگے ارے یہ تو رب العالمین ہے اور اسی نے بنایا اس میں اس زمین کے اندر میں اس کے اوپر سے پہاڑ اور برکتیں رکھ دیں زمین میں اور اس کی قوتیں رکھ دیں اس کی طاقت قوتیں اس کے اندر میں رکھ دیں چار پیریڈ میں سوالِ السَّائِلِينَ میری جو مخلوقِ زمین پر بستی ہے اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے ہم موجود ہیں ہر چیز کو موجود رکھا ہے یہ ایک نقشہ دیا اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کس طرح لینا چاہیے اس کا انگل یہ ہے کہ ہم پہچانے ہمارے رب کو کہ اس کی قدرتیں کیا ہیں اور یہ سب کس لیے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس زمین کی ساری نعمتیں دکھائی دیتی ہیں کہ صرف انسان کے لیے اور اس کے اندر میں وہ ناشکری کر جائے اپنے رب کو نہ پہچانے ادھر ادھر اپنا سر جھکائے تو وہ سزا کا مستعق ہوگا یا نہیں اس کو کہا کہ یہ کیسی سوچ ہے تمہاری کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یوں ہی تمہا پیدا کر دیا تم ذرا دیکھو تو سہی کہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری ضرورت کی ہر سامان پروائیڈ کیا تم کو پرورش کے لیے والدین چاہیئے تھے اوپ پروائیڈ کیا تم جانواروں کی طرح نہیں تھے کہ بس پیدا ہو گئے اور اپنے کام دندے سے لگ گئے تمہیں نرسنگ کی ضرورت تھی جس کو میں نے انتظام کیا تمہیں ایک دور تک کے اپنی روزی تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے والدین کی فراہمی ہے اور اس کے بعد میں بڑاپے میں اولاد کی فراہمی ہے اور کیا کیا نہیں ہے یہ سارے سسٹرم اللہ تعالیٰ نے آن کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس انسان کے لیے ہے کس کے لیے پیدا کیا ہے اس انسان کے لیے دو پہر پہ چلنے والا اور یہ سمجھ لے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے پہ اسی جیتے ہیں مرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں سے تو آتے کہاں سے جاتے کہاں ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے اور اسی سوال کے جواب اللہ نے اپنے ہر کتاب میں اور ہر نبی اور ہر رسول کے ذریعے اس دنیا میں اتارا لیکن ہمارے کام یہ ہوتا ہے اس انسانیت کا شروع سے یہ کام ہے اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا گیا انسان ایک ہی طریقے پر تھے یہ میں جب ڈیوییشن آیا تو اللہ نے اپائنڈ کرتے رہا نبی اور رسولوں کو اور ان پر کتاب نازل فرمائی تاکہ ان کو ہدایت ملتی رہے کتاب سے نبی یا رسول اپنی عمر گزار کے گزار کے چلے جائیں گے یہاں سے لیکن کتاب ان کی قائم مقامی کرتی رہ گی کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت لو لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے ہی انبیاء گئے اختلاف پھر ہوا انسانوں میں اور اختلاف کا فیصلہ انہوں نے باہر ڈھونڈا اور فیل ہو گئے اختلاف کا فیصلہ بھی قرآن شریف میں تھا یا اللہ کی ہر کتاب میں تھا اور جب ان کو لگا کہ یہ فیصلے ہمارے جیسے نہیں دکھائی دے رہے ہیں بہت ساری کتابوں کو چھپا لیا آیتوں کو چھپا لیا آخری کتاب کچھ ہم چھپا نہیں سکے لیکن ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کے معنی چھپا لیا معنی نہیں چودہ علوم کی ضرورت ہے اور یہ ہے اور وہ اسکولرز ہی پڑھ سکتے ہیں وہ ہی سمجھ سکتے ہیں انسانوں کے لئے اتاری ہوئی چیز میں اسکولر کہاں سے آگئے ہیں اسکولر بھی انسان ہی ہوا کرتے ہیں لیکن وہ طبقہ مخصوص کیسے ہوگا کالے کے لئے اتارا گورے کے لئے اتارا اس طرح مخصوص کیسے کیا گیا تمام کے تمام انسانوں کے لئے اتارا گیا چاہے پھر اس میں کوئی بھی مذہب کا ہو مذہب سے بھی آپ اس کو مسلمان جا کر کہیں کہ قرآن شریف ہماری کتاب ہے تو چھوٹ ہے یہ سریعاں چھوٹ ہے یہ تو رب العالمین کی تنزیل کردہ وحی ہے کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی ایسے ڈائلاغ چلتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ثم سوال العرش اب اس کے ترجمہ بڑی احتیاط سے اور ڈھون کے کرنا چاہیے کہ عرش پر متمکن ہوا یہاں تک کہ ٹھیک ہے چلو گئی عرش پر قرار پکڑا تو کیا پہلے بے قرار تھا کیا چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنے اقتدار کے مرکز عرش کو بنایا اب سوال یہ کہ عرش کیا ہوتا ہے عرش کی تمہارے باشتاؤں کی طرح کوئی چیز ہوگی جس پہ وسیعہ کرسی یہ اس سماوات والارد اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر محیط ہے عصت رکھتی ہے یا کرسی کا لفظ کوئی چیئر کے معنی میں آ رہا ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں what nonsense this is ایسا نہیں ہے وسیعہ کرسی وہاں کرسی لفظ آیا ہے اس کا اقتدار اس کے اقتدار میں زمین و آسمان بھی شامل ہیں تم کو کیا معلوم ہے کتنے آسمان ہیں اور کتنے زمین ہیں اور کتنے سیارے اور کتنے سیارچے اور کتنی مخلوق اور کون کون سا پلانیٹ ہیں تو اسی کو معلوم ہے اور وہی رب ہے سب کا صرف تمہارا ہے ساری کائنات کا رب ہے ہر مخلوق کو پہنچاتا ہے اس کی ضرورت کی چیزیں یہ اس کا سسٹم ہے اور اپنے جو مرکز اس نے بنایا وہ عرش کو بنایا اب ہم نے اپنا تصور کر لیا کہ کسی بادشاہ کی طرح بڑا عظیم الشان تخت ہوگا اور اس پر ایک کرسی ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہوں گے اور پھر یہ دنیا کی جو خبریں ہیں وہ کہاں نہیں ہیں کہاں نہیں ہیں ہمیں تو ایک بات پسند آتی ہے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کہ کن کن میں کن کن یہ بتاتا ہے ذرہ ذرہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے اب کہاں نہیں ہے کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ جہاں خدا نہ ہو کمال ہو گیا زمین پر وہ آسمان پر وہ ظاہر میں بھی وہ باطن میں بھی اتنا صاف اور شفاف نظریہ نہیں تھا یہ حقائق تھے جس کو پیش کیے گئے لیکن ہم نے اس کو عجیب مس کر کے رکھا ہوا ہم خود ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ بات کیا ہے اپنے اقتدار کا مرکز اس نے عرش کو بنایا رات اور دن کے نظام کو دیکھو کہ رات ڈھانک لیتی ہے دن کو اور وہ چلا آتا ہے اس کے بعد فوراً ایک تسلسل کے ساتھ سورج اور چاند اور ستارے مسخر کیے ہوئے ہیں مسخر کے معنی قابو میں بھی ہوتا ہے اور اگر اس کو واس سنس میں لیں تو ان کو ایک فنکشن دیا ہے اللہ نے بے امرہی اس نے ایک فنکشن دیا ہے کہ تم کو اس طرح سے مومنٹ کرنا ہے اور وہ مومنٹ اتنا پرفیکٹ ہے آپ جانتے ہوں گے اس چیز کو کہ کب سورج گہن ہوگا چاند گہن ہوگا دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار سال آگے کی بات ہم آج کر جاتے ہیں کیوں کرتے ہیں اتنا پرفیکشن ہے اس کے اندر میں کہ اب یہ جو گھوم رہی ہیں تینوں چیزیں زمین، سورج، چاند، آسمان یہ اس کے بیچ میں جو گردش کر رہی ہیں اس ٹائم پر یہ سیارہ زمین اور اس کے سورج کے بیچ ہوگا اور سورج کی روشنی کو معاکوس کرے گا اس لئے تو ہم دو ہزار سال کے آگے کی بات کرتے ہیں اس لئے کہ اس گھڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا گھڑی تک کے تو ہم نہیں بنا سکے ہیں جس سورج کی گھڑی ہے جس انداز سے اور جس وہ وقت پر نکلتا ہے وہ قید ابھی تک نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے تو چار سال میں ایک مرتبہ ہماری فیبروری کا مہینہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے تاکہ ہم اس گنتی کو پوری کر سکیں وہ گنتی نہ ہماری گھڑیوں میں آ سکی ہے نہ ہمارے کلکولیٹرز میں اور کمپیوٹرز میں آ سکی ہے اس کے لئے ہم مجبور ہیں کہ ایک دن ہم چار سال میں بڑھائیں فیبروری کا اتنا بھی ہمیں سمجھتا نہیں کہ کیا اس کی طرز ہے کیا اس کے کمالات ہیں اور یہ کمالات کو ڈھوننے کے لئے کہیں جانا پڑتا ہے کہ میں بھی پہاڑ پہ چلیں گے یا لیوریٹری میں جائیں گے یا چاند پہ جا کے وہاں سے اسٹوری کرتے رہیں گے تب جا کے اللہ کو پہچان پائیں گے یہی سے ہر آدمی کر سکتا ہے چاہے وہ پڑا لکھا ہو یا نہ ہو سادہ بھی مزاج ہو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ وہ کر سکتا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ اچھی طرح جان لو کہ خلق کیریشن ساری کی ساری کیریشن اسی کی ہے اور ان کو سیٹ بھی کیا ہے چیزوں کو پیدا کر کے ان کو ایک فنکشن دیا ہے جس فنکشن کو وہ پورا کرتی ہیں یہ دیکھ لو ہم جانوروں کو ہی دیکھ لیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو فنکشن دے دیا کہ تم کو ان کے جو ہمارے آٹھ جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں پالتو جانور اور جن کا ہم دودھ بھی پی سکتے ہیں دودھ نکالنے دیتے ہیں اس کے بچے کو ایک لیٹر چاہیے اور آپ کے لیے دس لیٹر بیس لیٹر آپ کے بچوں کے لیے دیا کرے ہو یہ فنکشنس میں ڈالا کس نے اب تو اور ترقی ہو گئی دو دو سو لیٹر کی گائے اور بھینس ہیں جس کو مشینیں نہیں چوڑ رہی ہیں کہ ہاتھ سے کام بھی نہیں بن سکتا ہے مثال اتنی دریہ بہاد یہ نعمتوں کہ تمہارے لیے اور تم اس کا شکر ادا نہیں کرو تم اس کو پہچانو نہیں اور اگر پہچان بھی لیا تو اس میں شرک کر جاؤ اس کے برابر اور پیرلل کسی اور کو ٹھہرا لو یا اس پر دواؤ ڈالنے والا کوئی بنا لو یا اس کے اولاد پکڑ لو یا اس کے خاندان پکمہ بنا لو کیا تماشے ہیں لَيْسَكَ مِسْلِحِ شَيْ اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتے تبارک اللہ رب العالمین یہ رب ہے سارے جہانوں کا اور بڑی برکت ہو والا تم نام کے جھگڑے کرتے رہو برکتیں تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گی سب کا اللہ ہے وہ اُذُو رَبَّكُمْ تَذَرُّعُوا وَخُفِيَا تمہارے رب کو پکارتے رہا کرو آہ وہ زاری کے ساتھ اور چھپکے چھپکے بھی شور پسند نہیں ہے فرمایا شور کے بارے میں بلکل صاف فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَاتَّغِبَيْنَ ذَالِكَ سَمِيلَ اپنی عبادتوں میں بھی چیخ پکار مت کرو اور نہ بلکل خاموشی ہو بیچ کا راستہ پکڑو ہم نے اپنے ہی دین کو شور اور کھیل تماشا بنا کر رکھا ہے کیا شور کر رہے ہیں وجہ سے پولیوشن ہو رہا ہو اور نوائز پولیوشن یہ سورہ لقمان 31 نمبر کی سورت کی آیت آیت نمبر 19 ہے وَقْسِتْوِي مَشْيَقِ یادَذَا لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت یا نصیحت کر رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کو کونسی نصیحت کرتے ہیں یہ سب بتاتے ہیں قرآن شریف میں جو نصیحتیں آئی ہوئی ہیں کہ کرنا کیا ہے اور نہ کرنا کیا ہے وَقْسِتْوِي مَشْيَقِ تیری چارل میں میانہ روی ہو سپیڈ کنٹرول ہونا چاہیے تیرا چاہے تو پیزل چل رہا ہو چاہے تو وَائِكَلز پہ ہو میانہ روی چاہیے وَاخْدُدْ بِنْ سَوْتِك اپنے آواز کو ہلکی رکھنا اِنَّا اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ الْسَوْتُ الْحَمِيرِ سب سے زیادہ بری آواز جتے کی ہوا کرتی ہے چیخ پوکار مت کیا کرو ہلے زورت ہے اتنی آواز رکھیں ٹی وی چل رہے ہیں ریڈیو چل رہے ہیں آج کل ڈی جے آگئے ہیں یہ پتہ نہیں کیا بل آئے یا اللہ اس طرح سے بجائے جاتے ہیں کہ کان پھڑ جائے اور دیکھئے کہ آپ کے اگلے جو نسلیں ہماری تیار ہو رہے ہیں بحری ہوں گی اس لیے کہ ہم نے ان کے ڈی جے سے کان بھر کے رکھے ہوئے ہیں یا ہماری سب کانوں کی سماعت کے اوپر میں اثر پڑے گا اس کا لیکن کسی کو پروائی نہیں اجا ہمارے ہاں تو ما شاء اللہ ہر تیوہر والا یہی کرتے رہتا ہے اتنے ڈی جے بجاتا ہے کہ یا اللہ ایسا شور ہوتا ہے رہا سا شور جو ہے وہ آتش بازی میں آ جاتا ہے خاموش رہنے وہ کوئی تیاری نہیں اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے کہ انسان سوچے کس مقصد کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے اگلی آیت شریفہ میں فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا پرفیکٹ ہو بھی جاتی ہے وہ تم اس میں فساد نہیں پیلا دسٹرمنس نہیں چاہیے چاہے تمہارے انٹینشن نیک ہو کہا غضب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ نیک کام کو بھی تم دوسرے ذرائع سے کر نہیں سکتے تم کو وے وہی رکھنا ہوگا اور یہ شور ہنگا میں اور زمین میں زمین میں نہاک دھم مچانا اپنی فریادیں لے لے کر سڑکوں پر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ سڑکوں پر جو جلوس جا رہے ہوں یا سڑکوں پر جو عبادتیں بھی ہو رہی ہوں اور اس وقت اسی کو ہارٹ اٹک آیا ہو اور ایمبولنس کے گزرنے کے لئے راستہ نہ ہو کیسا ہوگا یہ کیوں اس پر ہم سوچتے نہیں ہیں پبلک یوٹیلیٹی آئیٹمز کو ہم چیک نہیں کر رہے ہیں وہ ابن اس سبیل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ راہ کے ہر مسافر کا حق ہے اس پر رہ گزر کو خراب نہ کیا جائے روٹ کو خراب نہ کیا جائے اس میں حدیث شریف بھی ہیں نا یہ حدیثیں ہم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں قرآن شریف تو بڑے پیار سے ہم نے چھپائی لیا ہے پتہ نہیں لگتا کہ اخلاق کیا ہونا چاہیے یہ اخلاق ہے کہ گاڑیوں سے ہی لوگ چلتے رہتے ہیں اور یہاں تو بغیر کسی ضرورت کے مار ہون بجائے جا رہے ہیں یہ کیا گھدا پناہ ہے کہ آپ چیخ رہے جبکہ ضرورت بھی نہیں اس کی یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد ریفارمیشن کے بعد میں فساد نہیں پھیلانا تمہارے رب کو خوف اور لالچ دونوں چیز کے ساتھ پکارنا کچھ ایسے فلسفے بھی بیچ میں ایجاد ہوئے کہ اللہ سے ڈرنے کی کیا حضورت ہے اللہ تو بہت مغفرت والے ہیں اللہ تو بہت الرحمن ہے الرحیم ہے ہاں بلکل ہیں وہ لیکن کیا ان کے پاس شکتی نہیں سزا دینے کی جہنم نہیں انہوں نے تیار کی نافرمانوں کے لئے کمال یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کے علاوہ جو فلسفے آپ نے بنایا ہیں وہ ایک آیت میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن قرآن شریف کو چھپا دو دا کہ ہمارے فلسفے چلیں تو اللہ سے بس پیار کرو ہاں بھئی پیار کر لیا جائے گا لیکن اس کی سزا سے تو کچھ ڈریے یہاں خوف فرما آگئے اس سے خوف اور لالچ خوف ہوگی اس کی سزا کا اور لالچ ہوگی اس کی طرف سے اعلام کی اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُحْسِنِينَ ایسے اگر تم نیک اور احسان کرنے والوں ہوگی کہ میری رحمت تمہارے سے دے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے اب ان چیزوں پر ہم سوچیں جیسے سورج اور چان اور دن اور رات کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ پچیس سے اوپر جگہ پر اس کی مثال دیئے کہ اس پر سوچو تو تم اپنے رب کو پالو لیکن اس طرف ہم سوچا نہیں کرتے جو سوچ رہے ہیں ان کو مذہب والے اچھے نہیں لگتے مذہب کی نام پر اتنے جھگڑے کرتے ہیں مذہب والے کہ لوگوں کو ایک طرح سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ مذہب لڑاتے رہتے ہیں انسانوں کو اور یہ حقیقت ہے خود ہمارے میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ فرقے والے فرقے والوں کی مسجدیں جلائے جا رہے ہیں فائرنگ کیے جا رہے ہیں بم پھیک رہے ہیں اور بے گناہوں کو مارا چلا جا رہا ہے کائے پر تو میرے فرقے کا نہیں ہے یہ کیسا ہے یہ دین کیسا لوگوں کو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری اپنی وجہ سے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ہم میں نفرتیں پیدا کون کرتا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہو کر اور بظاہر ہمارا ایک قبلہ ایک رسول ایک قرآن اور ایک آخرت یہ سارا ہونے کے باوجود ہم میں اتنے فرقیں اور اس نے پیدا کرتے کیا میں اس طرف سوچتا ہوں کہ اس کا سورس کیا ہے اتنے فرق سورس بڑے ہیں چھوٹے بلکل نہیں ہیں ایک تقریر کر دیں آپ ایک بیان دے دیں ایک مضمون لکھ دیں بھڑکانے والا وہی سب ہو جاتا ہے دنیا میں اور اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیس نمبر کی صورت میں اکتالیس سے لے کر تیس تک ہم کو مضمون ملتا ہے زہر الفساد فی البرد والبحر بما قصوت اید الناس لے یزیکہم بعض اللذی اعملو لعلہم یرجعون زمین کی خشکی اور سمندروں میں فساد پھیل گیا ہے اور یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوگا ہے اور اس طرح اللہ ان کے بعض عمال کی سزا یہیں دیتے ہیں تاکہ غور کر کے پلٹے تو صحیح لیکن پلٹتا کوئی نہیں رب تعالیٰ فرماتے قل سیرو فیل ارد فنزرو کیفا کانا آقبت اللذین من قبل کانا اکثرہم مشرقین تم زمین میں گھوم گام کے دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ان کی اکثریت مشرق تھی اس کو ڈھوننا پڑے گا خود ہم بھی اسلام میں رہ کر شرق تو نہیں کر رہے ہیں اس کو بھی ڈھوننا پڑے گا اب کرنا کیا ہے اس کی یہ بڑی پیاری چیزیں قرآن شریف کی یہ جو بڑے بڑی باتیں نہیں ہیں جماعت بنائیے جی اور ملک بنائیے جی اور حکومت بنائیے جی اور پھر یہ کیجئے بھی فرمایا کہ فَاَقِمْ وَجْحَكَ اَقِمْ سِنگل کے لیے آیا تو this man myself تو اپنے روح کو اس دین کے لیے کر دے جو most state ہے اس دن کے آنے کے پہلے کہ وہ دن جب آ جائے گا اللہ کی طرف سے تو کسی کو کوئی محلت نہیں ملے گی یعنی علاج ہمیشہ سنگلر بتایا جاتا ہے ہر علاج ہر علاج پرسنل ہوگا بڑے پیمانے پر کوئی علاج کرنے جاؤ ہوتے نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام نے انسانوں پر محنت کیا اور انسانوں کا ایک معاشرہ جب پیدا ہو جائے گا تو باقاعدہ وہ حکومتیں وغیرہ سب اسلامی ہو جائیں آدمی ہی اسلامی نہیں ہیں تو اس کے اوپر میں اسلام لادہ کہاں سے جائے اب برسوں ہو گئے ہمیں صدیہ ہو گئے دو تین صدیوں سے ہمیند ہو رہی کامیابی نہیں ہو رہی ہے یہ اوپر سے پتیوں سے علاج نہیں ہوگا بلکہ جڑوں میں روگ لگا ہوا ہے وہاں سے علاج ہوگا اور انسان کی جڑ اس کا دل ہوتا ہے اس کے دل کی صفائی ہونی چاہیے پرسنل ہی کرنا پڑے گا کوئی دوسرا نہیں آئے گا ہمارے لئے ہم کو اپنے لئے اپنا راستہ تجویز کرنا ہے اگلے آیت شریفہ میں فرمایا ہو اللذی یرسل الریاہ بشرم بینہ یدہ رحمتہی وہی تو ہے جو اپنے رحمت کی خوشخبری فورکاسٹنگ تم کو ہواوں کے ذریعے دیتا ہے حتی اذا قلت صحاباں سے قالا یہی ہوایں جب اتنے بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں آپ ایک بالٹی پانی اٹھائیے ایک بالٹی اٹھا گیا آپ چل نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ خود پانی میں اتنا وزن ہوتا ہے اور کروڑوں ٹن ہوگا اور کیا معلوم کتنے ملین ٹن کے بادل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں موسم جو ہمارے منسون کے موسم چلتے ہیں خدا نظر اٹھا کے دیکھا کرو آسمان کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی خدرتوں کو پہچارنے کے مترادف ہے اور اس لیے ہمارے کیلنڈر بھی اسی پر رکھے کہ ہم کم سے کم کم سے کم ہر مہینے چاند تو دیکھیں تو ہر مہینے دیکھنا ہم بھول گئے ہیں ہم خالی عید یا رمضان کے لیے دیکھتے ہیں اس پر بھی پچیس جھوڑے کرتے ہیں ہر چیز کو ہم نے کرپٹ کیا ہے اس بہانے آپ اور ہم اور پوری پوری عوام اللہ کی قدرت تو کم مشاہدہ تو کرے چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں سب کی نظر آسمان پہ لگی اب صرف سال میں دو یا تین مرتبہ اس کی ضرورت پڑھ رہی ہے باقی کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ چاند کب ہوا اور باقی رمضان اور عید آنے کے لیے آپ کو باقیہ چاند بھی سکھنا ضروری ہے اور سقنا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو بھیج دیتا ہوں بلد میت اس زمین کی طرف جو مردہ ہو چکی ہے اور اس پورے سسٹم کے ذریعے بارش برساتا ہوں فقرنہ بہی من کل سمرات اس کے ریزلٹ میں تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہوں جذالک نخرج الموتا لعال لکم تذکرون اسی طرح مردوں کو بھی میں دوبارہ پیدا کروں گا یہ زمین تمہارے سامنے مثال ہے ہر سال تمہارے سامنے یہ ہوتے رہتا ہے خسک ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے پیسی ہو جاتی ہے پھڑ جاتی ہے اور ایک اچھی سی بارش آگئی تو ایک کارپٹ گرین آپ فلائٹ سے دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اللہ نے کارپٹ بچھا دیا گرین والا how it was possible اللہ کے لئے سب کچھ possible ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگلی بات یہ فرمائی وَالْبَلَدُ تَيِّبُ وَيَخْرُجُ وَنَبَاتُهُ بِعِذْنِ رَبِّهِ تیب زمین پاکیزہ زمین اپنی نبادات اپنے رب کے عزم سے دیے چلے جاتی ہے وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ وَإِلَّا نَكِدَا اور جو ناکارہ زمین ہے نہیں کہ اس میں سے کچھ نکلتا ہے مگر کولا کر کی اور اسی طرح ہم آیتوں کو پھیلا پھیلا کر بیان کرتے ہیں کہ لوگ شکر کا راستہ اختیار کرے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جی رہے ہیں بارش آ رہی ہے گرمی آ رہی ہے سب دیکھتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کَعِيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَائِ وَالْعَرْضِ کتنی ہی نشانیاں ان کے پاس میں ہیں زمین میں یَمُرُّونَ عَلَيْحَا وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن اندھے اور بہرے کانوں کو کام میں نہیں لاتے آنکھوں کو کام میں نہیں لاتے اپل کو کام میں نہیں لاتے کہ ہو کیا رائی ہے اتنا سا بھی کام پر لگا دے آدمی تو اپنے رب کو پہچان جائے گا اپنے رب کو پالے گا اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس میں احکامات آئے ہوئے ہیں زمین میں ہم ہماری وجہ سے کوئی فساد نہ ہو اللہ سے ہم خوف اور لالچ کے ساتھ اس کو پکارتے رہیں اور اپنی آواز کو دھیمی رکھیں اور دوسرے یہ کہ ان چیزوں پر ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس پر دھیان رکھا کریں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ ان چیزوں پر غور کیا جائے لوگ غور نہیں کرتے ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان بھی اس طرح دلائیں اور اسی پر آج کی بات پوری کرتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ موسیقی